بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوشحام دید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں قرار دیا کہ ہم جنس پرستی قابل تازیر فیر نہیں الگی بی ٹی کمیونٹی میں خوشی پھولی ہوا میں ساس لے پائیں گے کہ یہ قانون سر پہ مطلب نہیں ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار کا دعویٰ کے کئی اہلکار مل کر امریکہ کو صدر ٹرمپ کے برے رجانات سے بچانے کے لیے مدہ احمد کر رہے ہیں اور دیکھئے گا کہ گنجاپن فیشن ہے نامی مہین چلانے والی خواتین کا مقصد اور حدف ہے کیا اینڈیا کی سپریم کورٹ نے ملک میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے خارج کر دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دو بالے چاہے ان کا تعلق کسی بھی سنف سے ہو اپنی مرضی سے اگر جنسی تعلق قائم کرتے تھے اسے جرم نہیں مانا جا سکتا اور سماجی اخدار کی آڑ میں کسی ایک بھی انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف فرضی نہیں کی جا سکتی مقدمے کی سماعت کے دوران ہی عدالت نے یہ واضح انڈیا بھی دیا کہ اب اس قانون کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے سپریم کورٹ کے لون میں مجھے ایک چیخ سنائی دی لیکن صحافیوں کے حجوم میں نظر کچھ نہیں آیا پھر کچھ آسو اور خوشی کا اظہار آج سے ملک میں الگی بیٹی کامیونٹی پھر کھلی ہوا میں سانس لے سکے گی یہ قانون انیسویں صدی میں برطانوی حکمرانوں نے بنایا تھا اور اسے ختم کرنے میں تقریباً ایک سو ساٹھ سال لگ گئے اگر دو جن جو ایڈلٹس ہوں جو بچے نہ ہو جو اٹھرہ سال کے اوپر ہوں وہ سوی کریتی سے یون سمبت کریں تو اس کو گہر قانون ہی نہیں مانا جائے گا ہم جنس پرستی سے متعلق متنازع قانون کو حکومتیں چھونے سے ڈرتی رہی انہیں ڈر تھا کہ قدامت پسند معاشرے میں ان کے ووٹر ناراض نہ ہو جائیں اور قانونی کارروائی کے ڈر سے ہم جنس پرست زیادتیوں کا شکار بنتے رہے یہ ایک تاریخ ساس فیصلہ ہے لیکن ہم جنس پرستوں اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو احساس ہے کہ منزل ابھی دور ہے ابھی تک اپوزیچن بہت زیادہ ہے وہ ایک چوائس نہیں ہے اسے سیکشوالٹی بھی ایک نیچنل پروسیس ہے بلکل ایک پراکرتک چیز ہے جس کو چاہا کہ بھی چینج نہیں کر سکتے لیگل سپورٹ ملا ہے پر ابھی ہمارے پاس بہت سٹیگمہ ہے اس کنٹری میں آراؤنڈ الگی بیٹی کیوائی اکلس پیپل بہت سارا کام ابھی بچہ ہے انڈیا میں ابھی صرف قانون بدلہ ہے سوچ بدلنے کی لڑائی ابھی جاری رہے گی سوہیل حلیم بی بی سی نیوز ڈلی آج کے فیصلے پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ڈلی سٹوڈیو سے موجود ہیں الگی بی ٹی کے حقوق کے لیے سرگرم کارکون ریتو پرنام بورا جی ریتو جی جیسا کہ آپ نے سوہیل حلیم کی ریپورٹ میں سنا یہ ایک بڑا فیصلہ ضرور ہے لیکن منزل بہت دور ہے سماج کی سوچ بدلنا کتنا کٹھن ہو یا مشکل ہوگا سماج کی سوچ بدلنا تو بہت ہی کٹھن ہے لیکن یہ ناممکین تو بلکل نہیں ہے کیونکہ آج سے میں اگر بیچ سال پہلے کی بات دیکھو تو یہ تو بلکل ہی بات کرنا ناممکین تھا لیکن اب تو لوگ بات کرنا شروع کر رہے ڈائننگ ٹیبل بات پہ لوگ بات کرنا شروع کر رہے ساتھے میں وجہتے جیسے پروگرام آ رہے ٹی وی پہ لیکن ابھی بھی کافی کافی ٹائم لگ جائے گا اس پر بات کرنے میں لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج بہار سماج میں نہیں گھروں کے اندر ہے سب سے زیادہ تشدد وائلنس اور سختی تو گھروں میں ہوتی ہے نا گھر تو سب سے زیادہ وائلنس انسٹیوشن ہے جب سے جب تک ہم پریوار کی ڈیفینیشن کو نہیں بدلیں گے جب تک ہم پریوار کو چیلنج نہیں کریں گے جب تک ہم پریوار کو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو ہماری کو فیصلہ سنانے والے آپ کون ہوتے ہو ہمارے نصیبوں کو ڈیسائیڈ کرنے والے تب تک تو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ سب سے بچہ جو شروع ہوتا ہے لیک وائلنس وہ شروع ہوتا ہے پریوار سے اور آپ نے یہ صحیح بات بولا ہے اچھا ریتو جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی یا دھارمی جماعتوں کا اسٹینڈ ایک جیسا تھا اور وہ اس قانون کو باقی رکھنا چاہتی تھی کیا آپ ان لوگوں کے نظریہ یا اسٹینڈ کو سمجھ سکتی ہیں جو ہم جنس پرستی کو اپنے مذہبی اقائد یا ریلیجنس بیلیفز کے خلاف مانتے ہاں تو ریلیجن تو کبھی بھی چویس کے ساتھ تھی ہی نہیں چاہے چاہے وہ ہندو ریلیجن ہو چاہے چاہے وہ کرسٹین ہو چاہے وہ اسلام ہو چاہے چاہے وہ آپس میں لڑکہ لڑکی پیار کرے چاہے وہ لڑکی لڑکی پیار کرے یا لڑکہ لڑکا پیار کرے اون کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی اپنے ہی من مطابق بات چیزیں کرے آپ نے ہی دماغی طور پر وہ کام کام کرے تو دھرم دھرم تو چوئس کے خلاف ہی ہے اچھا ریجو جی بہت سے مغربی موالک میں ال جی بی ٹی کمیونٹی کو شادیوں کی بھی اجازت ہے کیا شادی کی اجازت بھی آپ کے منصوبوں میں شامل ہے منصوبوں میں تو شامل ہے کیونکہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ہمارا یہ ماننا ہے کہ حق اگر سب کے لیے ہے تب ہی حق حق کہلائے جائے گا حق اگر صرف ایک جنوں کے لیے ہے یہ کسی جنوں کے لیے ہے تو حق تو حق تو پھر حق نہیں کہلائے جائے گا نا فانڈامنٹل رائٹس و حق تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا صرف آپ کے لیے یا کسی ایک دو جنوں کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے نا ریتو جی تو شادی کا حق اگر ہیٹر سیکشل لوگوں کے لیے ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے ریتو جی بہت بہت شکریہ انڈیا کی سپریم کورٹ کے ہمجز پرستی کو جرائم کے زمرے سے خارج کرنے کے تاریخی فیصلے پر بہت زیادہ آرہ موصول ہوئی ہیں مرگیندرہ کمار پرجاپتی چننی سے لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کے وقار قبال کیا ہے یاسمین تور جرمنی سے لکھتی ہیں کہ پورے ہفتے سنی جانے والی خبروں میں سب سے بری خبر ہے یہ کاجل مخبادیہ یہ دلی سے لکھتے ہیں کہ زبردست لیکن اسے تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک نظر اخبار نیو یورک ٹائمز نے ٹرمپ انتظامیہ کے گمنام اہلکار کے حوالے سے ایک مضمون شائع کیا ہے جس نے صدر ٹرمپ کی صدارت پر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں مضمون میں دعویٰ کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس میں کئی اہلکار مل کر ملک کو صدر ٹرمپ کے برے رجحانات سے بچانے کے لئے مضاہمت کر رہے ہیں صدر ٹرمپ نے اس مضمون کو بزدلانہ حرکت قرار دیتے ہوئے اخبار سے کہا ہے کہ وہ اس اہلکار کا نام ظاہر کرے بی بی سی کے نامرگار کرس بکلر کی ریپورٹ فراز حشمی کی زبانی آئے روز نتنے دعویٰ سامنے آتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی ان دیواروں کے پیچھے دنیا کی سب سے مضبوط ریاست کے امور کو کس انداز میں چلایا جا رہا ہے موقع جریدے نیوارک ٹائمز نے وائٹ ہاؤس کے عالی اہلکار کے حوالے سے عدارتی صفحات پر ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں صدر ٹرمپ کی طرز حکمرانی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرز حکمرانی میں اجلت ماندانہ رویہ اور ستحیپن غالب انصر ہیں نیوارک ٹائم کے مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انصرامیہ کے کئی اہلکار مل کر صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کے کچھ حصوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صدر ٹرمپ شیریفوں کے گروپ سے مل رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایسے صدارتی محل کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں جو بظاہر بے قابو ہو چکا ہے تو صدر ٹرمپ نے کہا ایک ناکام اخبار نیوارک ٹائمز نے ایک بزدلانہ مضمون چھاپا ہے ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور دو ہزار بیس میں ہونے والے انتخاب میں کوئی امیدوار میرے نزدیک بھی نہیں آ سکے گا ایک نئی کتاب جو گیارہ ستمبر کو شائع ہو رہی ہے اس میں وائٹ ہاؤس کے ذرائع سے لکھا گیا ہے کہ کچھ عالی اہلکار مل کر ملک کو بچانے کے لیے صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نیوارک ٹائمز نے کہا ہے کہ اسے فخر ہے کہ اس نے ایک ایسے اہلکار کی مدد سے ایک مضمون شائع کیا ہے جو ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے انتظامیہ کے کام کرنے کے طور طریقوں کو دیکھ سکتا ہے اور یہ مضمون پڑھ کر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ملکی معاملات کو کس انداز میں چلایا جا رہا ہے جاپان میں شدید سمندری طوفان کے ایک دن بعد زوردار زلزلہ آیا ہے جس میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور درجنوں ابھی لاپتہ ہیں جاپانین جزیرے ہکائیڈوں میں زلزلے کے سبب ہونے والی لینڈ سلائڈنگ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جاپان میں آنے والے سیلابوں سمندری طوفان اور زلزلوں میں دو سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے اس ماہ کے آخر میں شمالی کوریا کا تین روزہ دورہ کرنے کا ارادہ کیا ہے یہ جنوبی کوریا کے کسی رہنما کا ایک عشر بعد شمالی کوریا کا دورہ ہوگا وہ شمالی کوریا کے جہوری پروگرام کے خاتمے کے سلسلے میں جاری باتچیت کو آگے بڑھائیں ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیور وزیر دفاع جیمز میچس نے دلی میں اپنے انڈین ہم منصبوں سے ٹو پلس ٹو ڈائیلاگ کے تحت طویل بات چیت کی ہے ان مذاکرات کا مصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بالخصوص دفاعی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے دلی میں ہمارے نامنگاہ شکیل اختر نے اس ملاقات پر نظر رکھی ہے شکیل اختر سب سے پہلے ہی بتانا پسند کیجئے گا کہ کوئی مہایدہ بھی ہوا جی ہاں ایک مہایدہ تائی پایا ہے اور یہ دفاعی نویت کا ہے رائٹرز نے خبر دی ہے کہ یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ کمیونکیشن کا مہایدہ ہے جو ملٹری کے لیے استعمال ہوگا اور اس سے انڈیا جو ہے وہ جو جو عالی ٹکنالوجی ہے ڈیفنس میں اس میں اس کو امریکہ کے جو ٹکنالوجی ہے وہاں تک رسائی حاصل ہوگی تو دونوں جانب سے جو مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا اس میں کیا کہا گیا دیکھیں یہ جو ٹو پلس ٹو ڈائلاغ ہے یہ بنیادی طور پر تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہے اور جو علامیہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں جو ویزا کے جو مسائل ہیں انڈیا کے اس کی باتیں ہیں اختصادی تعاون بڑھانے کی باتیں ہیں ڈیفنس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انڈیا بہت بڑا پارٹنر بن کے اُبر رہا ہے تو ایک عمومی جو تعلقات کے لیے بہتر ہوتے وہی باتیں کہی گئی ہیں کوئی اسپسیفک ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہا گیا ہو کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہو لیکن یہ چونکہ تعلقات ٹھہرے ہوئے تھے کافی دنوں سے تو اس لحاظ سے اسے بڑی اہمیت دی جا رہی ہے تو شگیل اختر انڈیا ایران کا ایک بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ نومبر سے ایران پر مزید پابندیاں لگایا چاہتا ہے کیا خیال ہے اس کے بارے میں کچھ کہا گیا دیکھیں تھوڑا اشارہ ضرور ہوا اور اس سے یہ پتا چلا کہ انڈیا کی جو پوزیشن تھی ابھی تک ایران کے حوالے سے وہ بڑی آزادانہ پوزیشن تھی اور امریکہ سے الگ تھی لیکن آج جو باتیں جو انڈین وزیر خارجہ کی طرف سے جو اشارے ملے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ امریکہ کا حمنواہ ہو گیا ہے اور اس کو کچھ تیل وغیرہ جو جو پراؤلم ایران کی طرف سے نہ خریدنے سے پیدا ہوں گے وہ امریکہ اس میں مدد کرے گا اور شاید امریکہ بھی کچھ حد تک سپلائی کرے تو شاید اب وہ امریکہ کے ساتھ ہوگا مختصرن یہ بھی شکریہ لگتا ہے کہ اس ملاقات سے واقعتاً کیا تعلقات آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ پہلے تو یہ جاننے جی کہ دو بار یہ ملتوی ہو چکے ہیں یہ ملاقات تو انڈیا میں کافی ناراضگی بھی تھی اور جو تعلقات کی جو نویت تھی بڑی امید تھی کہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے آنے کے بعد کافی اچھے ہوں گے اس میں کوئی بہت بہتری نہیں آئی ہے اور یہ باتچیت جو ہوئی ہے بس اس کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ تھا جو ایک رسمی ملاقات بن کے رہ گئی کیونکہ دونوں طرف ہی کافی کنسٹینٹ سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملاقات بس باتچیت کے طور پر ہی بس آگے بڑھی ہے شکیل اختر بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قہرائین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں انڈین سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے دیا پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے خبر ہم وفا لکھتے رہے وہ جفا پڑتے رہے اور امریکہ میں ایشیای لوگوں کی شبیہ بدلنے کی ایک کوشش بالوں کا جھڑنا یا گنجہ پن عموماً ایک عیب سمجھا جاتا ہے مرد اور عورتیں دونوں ہی اس کے علاج کے لیے سر توڑ کو ششے کرتے ہیں مگر شاید آپ کو یہ عجیب لگے کہ چند نوجوان موڈل خواتین نے گنجے پن کو مقبول عام کرنے کے لیے اپولیشیا اس فیشن یعنی گنجی دوشیزاؤں کے فیشن کی ایک مہم شروع کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ گنجے پن سے پریشان ہونے کے بجائے لوگ گنجے پن کو خود صورتی کے طور پر قبول کر لیں آئیے دیکھتے ہیں مہم چلانے والی موڈلز کو لوگ کہتے ہیں میں عجیب لگتی ہوں اور یہ ٹھیک ہے شاید اس لیے کہ میں ٹھیک ہوں میرا خیال ہے کہ فیشن کچھ اسی سمت کی طرف بڑھا ہے جس میں آپ جو چاہیں اور جو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتی ہیں ایو اور نکولا دونوں موڈلز ہیں اور دونوں کے سر پر بال نہیں ہیں یہ دونوں اس مہم کا حصہ ہیں جس میں گنجے پن کو ایک فیشن کے طور پر مقبول عام بنایا جائے گنجہ پینک فیشن ہے اس مہم کا آغاز کلیر نے کیا تھا کلیر کے بالک لوشن کے استعمال کرنے سے گر گئے تھے میں بالوں کو کھینچ کھینچ کر گونتی تھی اور جوڑا بناتی تھی لیکن جو اصل مسئلہ ہوا وہ یہ کہ میں شرمندگی محسوس کرنے لگی اور میں تنہائی کا شکار ہو گئی ہمارے سامنے پہلے ہی سے فیشن انڈسٹری کے بنائے ہوئے خوبصورتی کے کچھ میار ہیں یعنی جب آپ کیٹ واک کریں تو کیسا لگنا چاہیے آپ کے لمبے بال ہوں خوبصورت ہوں لیکن اب فیشن گنجہ پن ہے ہم اپنی مہم کے ذریعے اسے فیشن انڈسٹری میں منوائیں گے اور لوگوں کی سوچ بدل دیں گے گنجے موڈلز زیادہ نہیں ہیں فیشن میں ہمیشہ سائز زیرو ہونا لمبے بالوں کے ساتھ دراز قد ہونا ہی میار سمجھے جاتا ہے لیکن میں اس کے برقس میں گیارہ برس میں بال جھڑ گئے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں میں باہر جانے سے بہت ڈرتی تھی اور سوچتی تھی کہ کہیں انہیں معلوم تو نہیں ہو گیا میں تو لڑکوں سے ملاقاتیں بھی کرتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے پیچھے میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں انہی باتوں نے مجھے بہت دکھ پہنچایا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اس نے کہا اوہ میرے خدا یہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے لیکن اس کے بات تو ہیں ہی نہیں بھول جاؤ ناممکن اور میں یہ سوچتی اوہ یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے میں گھٹ کے رہ جاتی تھی ہماری ایسے ہی ماحول میں پرورش ہوئی ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ چڑیل سمجھیں گے یہ بلکل نارمل ہے کہ چاہے آپ کی لمبے بال ہوں یا بلکل بھی نہیں ہوں اگر میں اور ایوہ دونوں سرے آم سڑکوں پر جہاں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں جب ہم فیشن شوٹ کر رہے ہوں تو یہ ہم جیسے لوگوں کے اعتماد بڑھانے کی جانب ایک چھوٹا سا قدم ہوگا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رافتہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سرمین اختتام کو پوچھا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ